مصری احرام یعنی ایجپٹین پیرامیٹس کو ہمیشہ سے حیرت اور تجسس کی نظر سے دیکھا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کہ تین سے چار ہزار سال پہلے جب ٹیکنالوجی ابتدائی مراحل میں تھی مصریوں نے اتنی بڑی اور مضبوط امارتیں بنائیں اس راز کو سمجھنے کے لیے آج کل ماہرین مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر گرافکس کی مدد لے رہے ہیں جو قدیم مصریوں کے دامراتی طریقوں کا ایکس پیش کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے مصری احرام کے بھاری بھتر جن کا وزن دو اشاریہ پانس ٹن سے زیادہ ہے نیل کے کنارے سے لائے گئے تھے ان پتروں کو احرام کی اونچائی تک کیسے پہنچائے گا یہ ایک مشکل سوال ہے خدیم مصری تحریروں اور مقبروں میں کچھ نشانات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ان پتروں کو ریمپ کے ذریعے بلند کیا جاتا تھا مسنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹلیجنس نے ہمیں احرام کی تعمیر کے مختلف نظریات کو متحرک انداز میں دکھانے کا موقع فرام کیا ہے اس ویڈیو میں اے آئی اور جدید ایک ریفکس کا استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ مصریوں نے ممکنہ طور پر ریمپ اور پانی سے بھری ہوئے راستوں کا استعمال کیا تاکہ پتھروں کو کھزک کر احرام کی جگہ تک پہنچایا جا سکے اس کے ساتھ کچھ ماہیرین کا خیال ہے کہ ریمپ کو اس زاویہ پر بنایا گیا تھا کہ پتھروں کو تکہلہ اور اوپر لے جانا آسان ہو احرام کی تعمیر کے بارے میں کئی نظریات ہیں ایک نظیرے کے مطابق نشریوں نے ایک گول ریمپ بنایا جو احرام کے گرد کھومتا تھا اور اس پر چڑھ کر پتھر اوپر لے جائے جاتی تھے ایک اور نظریہ یہ ہے کہ مزدور لکڑی کی سلیج یا سلائیڈر استعمال کرتے تھے اور اس کو نمکین پانی پر کھشتے تھے جس سے رگڑ کم ہوتی تھی آج کی ٹکنالوجی جیسے اے آئی اور کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے ہم نہ صرف احرام کی تعمیر کا طریقہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں بلکہ قدیم مصریوں کے تخلیقی اور تعمیراتی کمالات کا اعتراب بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ہمیں قدیم اور جدید دنیا کے ملاب کا ایک دلچسپ منظر دکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم آج کی ترقیقیوں ماضی کے موموں کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مصری احرام یعنی پائرامیڈز کی تعمیر کے مطالق اے آئی ویڈیو ہمیں قدیم مصری تحضیب کی ذہانت اور ان کے تعمیراتی عظم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے ان کی محنت اور محنت آج بھی ایک مثال ہے موسیقی موسیقی